اچھا مولانا مثالیں چل رہی تھیں عام غیر مخصوص البعض کی بھئی پہلی مثال وہ گزگزری تھی اذا خوط عید السارق بعد ما حلق المسروح و عیندہ ہو اور دوسری مثال بھی گزشتہ سبق ہم نے پڑھی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی وہ فقرعو ما تیسرا من القرآن ایک امام تو جو ذکر ہوئے ہیں یہاں پر دو مذاہب مولانا ایک امام شافی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ایک احناف کا مسلک ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی دلیل ان کی حدیث ہے خبر واحد حضور فرماتے ہیں لا صلاة الا بفاتحہ نماز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آگئی لا صلاة الا بفاتحہ تلکتاب کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ تلکتاب کے ساتھ یعنی صورہ فاتحہ کے ساتھ ہم جدواب میں اور احناف کیا کہتے ہیں بھئی ہمارا مذہب کیا ہے فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہی نہیں ہے اگر بھولے سے کوئی چھوٹ بھی جائے تو پھر بھی اس کی نماز کس کے ساتھ ہو جائے گی سجدہ ہے دلیل ہماری یہ آیت ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں یہ آیت نماز کے بارے میں کہ پڑو تم جو بھی میسر آئے یعنی جو بھی آسانی سے حاصل ہو سکے من القرآنی کس میں سے قرآن تو یہ معام ہے قرآن میں سے جو بھی آسانی سے جو بھی پڑھ سکو بھئی اور یہ شامل ہے سورہ فاتحہ سے لے کر ونناس تک پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ایک لمبی آیت تلاوت کر لیں یا تین چھوٹی آیتیں تلاوت کر لیں تو فرس ادا ہو جائے گا سمجھنے ہوئے ہیں تو اس آیت سے پتا چلا کہ مطلق قرآن فرس ہے کہیں سے بھی ہو جائے قرآن میں سے تو چنانچہ اب اس سے ثابت ہوا اور اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس ماں کا عموم فوت ہو جاتا ہے حدیث سے تو پتا چلتا ہے فاتحہ کا پڑھنا فرس اور آیت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جہاں سے بھی آسانی سے پڑھ سکو جہاں سے بھی کر سکو تلاوت کر لو تو اب ہم نے حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ماں کا عموم فوت ہوتا ہے تو پھر ہم نے تطبیق کی کوشش کی بتلایا تھا کہ ماں کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں کو کیا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا ہم نے جمع کر لیا دونوں پر عامل ہو گیا کس طرح کہ مطلق کی رات فرض ہے اور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے سمجھ میں آیا بھئی تو مطلق کی رات فرض ہے کہیں سے بھی کر لو رکن ادا ہو جائے گا چاہے فاتحہ پڑھ لو چاہے کوئی اور پڑھ لو ہاں خاص فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے مالانا اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے کیا ہو جائے گی نماز ادا ہو جائے گی ہاں جان بوچ کر چھوڑے پھر تو الگ پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی واجب کو جان بوچ کر چھوڑا تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی سمجھ میں ہے تو دونوں پر عمل ہوا یا نہیں ہوا مالانا دونوں پر عمل ہو گیا مالانا کہ خیرات بھی آ گئی اور فاتحہ بھی پڑھ لی سمجھ میں ہے تو ہم کہتے ہیں اسی حدیث کی طرح اور حدیثیں بھی اس طرح کیا ہی ہیں یہاں کمال کی نفی مراد ہے کہ لا صلاتاں کاملاتاں نماز کامل نہیں ہے بغیر فاتحہ کے اور یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کامل نہیں ہے بغیر فاتحہ کے بغیر فاتحہ کے نماز کامل نہیں جیسے حدیث میں کہا ہے لا صلات علی جار المسجد اللہ فیر مسجد مسجد کے جو پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں مگر مسجد ہی میں کیا معنی اس کی نماز ہوگی نہیں نہیں معنی یہ ہے اس کی نماز کامل نہیں ہے اس کو تو کہاں نماز پڑھنی چاہیے مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے تو کامل نماز اس کی مسجد میں ہے گھر میں کامل نہیں یا جیسے کیا ہے ماہرانا لا ایمان لمن لا احدا لہو اس شخصہ ایمان نہیں جس کا آہد نہیں یعنی جو وعدے کو پورا نہیں کرتا کیا معنی وہ مومن ہی نہیں کافر ہو گیا نہیں ہے ماننک ایمان کامل نہیں ہے اس کا جس نے وہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کے بعد دوسرا مسئلہ تیسری مثال غیر مقصوص البعض کی شروع کی تھی ہم نے غیر مقصوص البعض کی اور وہ یہ آیت ہے مولانا وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَا خَاؤْتُمْ اُسْ زَبِحِهِ مِنْسَ جِسْتَرَ اللَّهِ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے اب یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا تین مذاہب ہیں بسم اللہ اللہ کے ذکر کو بسم التسمیہ کو چھوڑ دینا مولانا زبا کے وقت سمجھ میں آیا تقبیر جو اس نے نہ پڑھی تو کیا کہے کتنے مذاہب ہیں تین بھئی اول مذہب کس کا ہے والا نا امام شافی رحمہ اللہ کا وہ فرماتے ہیں چاہے بھولے سے چھوڑ دے چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے دونوں صورتوں میں کیا ہے زبیحہ حلال ہے کھا سکتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں حرام ہے چاہے بھولے سے چھوڑ دے چاہے جان بوجھ کر چھوڑے دونوں صورتوں میں حرام زبیحہ اس کو اب آپ نہیں کھا سکتے اور احناف کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام اگر بولے سے چھوڑ دیا تو حلال ہے سمجھو ہے بحث یہ تین مذاہب ذکر کیے بحث دو مذاہب میں یہاں ذکر کریں گے اس کتاب کے مطابق ایک امام شافر رحم اللہ کا مسلک ہے اور ایک ہمارا احناف کا مسلک ہے امام شافر رحم اللہ کیا فرماتے ہیں وہی کہ چاہے حدیث چاہے تسمیہ بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں کیا ہے زبیحہ حلال ہے اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے خبر واحد کے اندر انہو علیہ السلام سوئلہ عن مطروخ تسمیت عامدن کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا مطروخ تسمیہ عامدن کے بارے میں ایسا زبیحہ کے ترک کر دیا گیا ہے اس پر تسمیہ کو عامدن ارادے کے ساتھ جان بوجھ کروئے اس کے بارے میں پوچھا گیا ایک شخص زبیحہ زبا کرتا ہے ایک جانور کو اور بسم اللہ تسمیہ کو کیا کرتا ہے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمائے فقال حضور نے فرمایا قولوہو اس کو تم کھالو فَإِنَّ تَسْمِعَةَ اللَّهِ تَعَالَا فِي قَلْبِكُلْ اس لیے کہ اللہ کا تسمیہ ہر مسلمان شخص کے دل میں ہے ہر مسلمان جب دل میں موجود ہے زبان سے چاہے نہیں بھی پڑا پھر بھی کیا ہے وہ تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ کیا جان بوجھ کر بھی کوئی تسمیہ نہ کرے تو پھر بھی حلال ہے تو جب جان بوجھ کر حلال ہے تو بھول کر چھوٹ جائے پھر تو بطریقِ اولا کیا ہے حلال ہے یہ ان کی دلیل ہے مولانا تو دونوں صورتوں میں جانور کیا ہوا حلال ہوا سمجھ میں آیا بھئی احناف کہتے ہیں بھئی یہاں تعارض آگیا ٹکراؤ آگیا حدیث کا کس کے ساتھ کتاب اللہ کے عام کے ساتھ اور عام بھی کونسا ہے غیر مخصوص الباز ہے اور عام غیر مخصوص الباز قطعی ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے دونوں کو جمع کیا جائے گا بشرتے کے عام کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور یہاں جمع کتاب اللہ میں آیا ہے لا تاکلو مما نہ کھا تم الزبیحے میں سے تو دیکھو ما آیا بھئی ہر وہ الزبیحے میں سے عام ہے لم یذکر اسم اللہ علیہی جس پر اللہ کا نام ذکر نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تو اب حدیث میں اور اس کس میں ٹکراؤ آیا مالا کتاب اللہ کے عام میں فَلَا يُمْكِنُ تَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا ان دونوں میں تَوْفِيقُ وَمَانَتْ تَطْبِيقُ ان دونوں میں تَوْفِيقُ وَتَطْبِيقُ ممکن نہیں دونوں پر عمل کرنا ممکن لِأَنَّهُ لَوْسَ بَطَلْ حِلُ بِتَرْكِهَا عَامِدًا اس لیے کہ اگر اس زبیحے کی حلت ثابت ہو جائے بِتَرْكِهَا آمیدًا جان بوچ کر بھئے جان بوچ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا والا جان بوچ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا اور اس سے حلت ثابت ہو جائے لَسَبَتَلْ حِلُ بِتَرْكِهَا نَاسِيَن تو اس ثابت ہو جائے گی حلت اس کی جان بوچ کا غولے سے چھوڑنے کے ساتھ بھی تسمیہ کو بِتَرْكِهَا نَاسِيَن اس تسمیہ کو چھوڑنا ناسیاں کس طرح بھول کر بھئی جب جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں اس کی حلت ثابت حدیث میں کیا ہے جان بوجھ کر بھی چھوڑ جائے چھوڑ دی کسی نے تو پھر بھی کیا کرو اس کو تو اب اگر ہم حکم لگا دیں کہ جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے تو پھر بھی اس کو کھا لو تو بھولنے کی صورت میں تو وہ بطریق اولا کیا ہو جائے گا حالہ جب جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں حلت ثابت ہو رہی ہے تو بھولنے کی صورت میں بطریق ہے اولا کیا ثابت ہوگی حلت ثابت ہو جائے گی تو فحین ایزین اس صورت میں یرقفع حکم الكتاب کتاب اللہ کا حکم تو اٹھ جائے گا کتاب میں تو کیا آیا ہے جس پر اللہ کے نام کو نہ بولا جائے ذکر نہ کیا جائے اس کو کیا کرو نہ کھاؤ اور نام چھوڑنے کی دوئی صورتیں ایک جان بوچ کر اور ایک بھولے سے تو جب جان بوچ کر بھی نہیں پڑا جان بوچ کر نہیں پڑا اور پھر بھی جانور کیا ہے حلال ہے تو بھولنے کی صورت میں تو کیا ہوا تو دونوں صورتیں آگئیں چھوڑنے کی دونوں صورتوں میں جانور حلال رہے گا تو کتاب اللہ تو عمل ہی حطر نہیں ہو سکتا کتاب اللہ پر عمل ہو سکتا ہے کتاب اللہ میں تو کہا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ اور نہ چھوڑنے کی کتنے صورتیں تھیں جان بوجھ کر اور جان بوجھ کر کی صورت میں بھی حلال کہہ رہے ہیں آپ بھولنے کی صورت میں بھی آپ حلال کہہ رہے ہیں تو کتاب اللہ کا تو حکم ہی اٹھ گیا اس کے تو حکم پر عمل ہی سیرے سے نہیں ہوا تو اٹھ گیا سمجھ میں آیا فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ پس خبر کو کیا کر دیا جائے گا چھوڑ جائے گا مولانا سمجھ میں آیا بھئی سب کو مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کتاب اللہ یہ کس کی مثال پیش کر رہے ہیں عام غیرے غیرے مخصوص البعض کی مثال ہے مولانا یعنی جس پر بھی معنی آیت کا یہ ہوا جس پر اللہ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے اس کو نہ کھاؤ اور اے احناک آپ کہتے ہیں بھولے سے رہ جائے تو کھالو تخصیص کی یا نہیں کیا آپ نے بھئی نام چھوڑنے کی کتنے افراد تھے کتنے صورتیں تھیں ایک جامیدن اور ایک ناسیان آپ نے اس پر عامل عموم کا تقاضہ تو کیا تھا آن کی صورت میں بھی نہ کھایا جائے ناسیان کی صورت میں بھی پھر غیرے مخصوص البعض رہتا آپ نے تو تخصیص کر دی ایک فرد کو اس حکم سے نکال دیا کیا کہا پھولے سے رہ جائے تو پھر کھالو جانبوچ کر نہ پڑی ہو تو پھر اس کو تو آپ نے کیا کر دی تخصیص کر دی تو یہ تو عام غیرے مخصوص البعض کی مثال نہ رہی یہ تو عام مخصوص البعض کی مثال ہو گئی جو کہ ذنی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے ذنی ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ تو ذنی کے مقابلے میں آ رہی ہے خبر واحد تو یہ بھی ذنی وہ بھی ذنی یہ تو قطعی رہا ہی نہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو عام کون سے عام کی مثال ہے عام اور آپ نے اس میں تخصیص کر کے ناسین والی صورت کو اس سے نکال دیا قرآن میں آیا نکھا جس پر اللہ کا ذکر نہ ہو اور آپ نے کہا بھولے سے نکھائے بھولے سے نہ پڑے تو پھر بھی اس کو کھا لو حالانکہ کتاب اللہ میں کیا ہے اس کو نہ کھاؤ تو آپ نے تخصیص کر دی مولانا تخصیص کر دی تو یہ تو عام غیر مخصوص البعض کی مثال نہ رہی جواب یہ مولانا کہ بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنے والا صورتاً بسم اللہ کو چھوڑنے والا ہے حقیقتاً نہیں جواب سمجھ میں آیا بھولے سے سورتاً چھوڑنے والا ہے حقیقتاً گویا اس نے چھوڑی نہیں بسم اللہ گویا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا گویا کہ اس نے کیا کیا بسم اللہ اور جب پڑھ لیا تو پھر تو اس کا تھانہ حلال ہے یا نہیں مولانا تو وہ لم یوسکر میں داخل ہوا یا یوسکر میں آ گیا وہ تو جی یوسکر وہ تو لم یوسکر میں آیا ہی نہیں سمجھ میں آیا تو جواب کیا ہوا مولانا پھول کر چھوڑنے والا دراصل کیا ہے صورتاً چھوڑنے والا ہے حقیقتاً نہیں اس لیے مولانا کہ بھولنے کی نسبت جو کام بھولے سے ہو بھولے سے نسیان نسیان کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی عمد کی نسبت تو بندے کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے ایک کام کیا ہے جان بوچ کر نسیان کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی چنانچہ حدیث ہے حدیث میں حدیث ہے مولانا مشکور حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے ہر وقت رفع عن امت اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے کس چیز کو خطا اور نسیان کو میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے یعنی یہ معاف ہے ان کو خطا اور نسیان کو میری امت سے کیا کیا گیا ہے اٹھا لیا گیا ہے تو نسیان یا خطان کوئی کام ہو جائے تو اس میں بندے کا دخل نہیں والا نا اس نے جان بوچ کر کوئی کام دیکھتے نہیں آپ روزے کے اندر کوئی بھولے سے کھا لے تو آپ کیا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا ہوا کیوں کیوں انسیان کو اور خطا کو اس امت سے کیا تر لیا گیا ہے اٹھا لیا گیا یعنی ان کے لیے معاف کر دیا گیا بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے ایک جواب یہ دیا بات انہوں نے بسم اللہ کو چھوڑنے والا کیا ہے بھول کر چھوڑنے والا صورت چھوڑ رہے حقیقت بات علماء نے یہ جواب دیا مالانہ کہ یہ ما وہ زبیح جس پر اللہ کا نام کو ذکر نہ کیا جائے اس سے مراد ما سے مراد وہ زبیح نہیں جس بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے بلکہ وہ زبیح مراد ہے جس پر بسم اللہ کو حمدن چھوڑ دیا جائے کیا کر دیا جائے حمدن چھوڑ دیا جائے تو بھولنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے اس آیت میں اس آیت میں تو وہ کہتے ذکر ہی کس کا ہو رہا ہے حمدن والے کا ذکر ہو رہا جو عامدن ہے اور جب عامدن ہے تو عامدن کوئی بھی ہو چھوڑنے والا ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کھانا جانواز دبیح کھانا کیا ہو جائے گا حرام تو کوئی تخصیص ہے اسی طرح اپنے عموم پر باقی ہے جواب سمجھ میں آیا بھئی کہ یہ مطالق ہے مدروک تسمیہ عامدن سے مطالق ہے تو اس کے تمام افراد اس میں اب بھی شامل ہے کوئی بھی جان روچ کر چھوڑے گا ہم کیا حکم لگائیں گے اس پر فوراں حرمت کا حکم لگا دیں گے تو کوئی تخصیص ہے بھولنے والے کا تو اس میں ذکر ہے اس سے تو مطالق ہے تو اس کو نکال لیں یا داخل کرنے کا سوال نہیں اس کے بارے میں ہے ہی نہیں تو وہ داخل نہیں ہے جواب سمجھ میں آیا بھائی تو بعض نے یہ جواب دیا ایک وہ کیا آخری ذرا آخری سطروں میں دیکھو لئنہو لَوْسَبْتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے اس زبیحے کی حلت بسم اللہ کو ترک عامدن ترک کرنے سے عمدن ترک کرنے لَسَبْتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيَن تو اس کی حلت ثابت ہو جائے گی ترک بسم اللہ نسیانن ہو جائے پھر بھی یعنی بھئی اگر جان موجھ کر چھوڑنے سے حلت ثابت ہوتی ہے تو بھولے سے چھوڑنے سے بطریق اولا کیا ثابت ہوگی حلت ثابت ہوگی سمجھ میں آیا اس سے بظاہر یوں لگتا ہے دیکھو جان موجھ کر چونکہ جان موجھ کر چھوڑے تو حلال نہیں مالو بھولے سے چھوڑنے پر بھی حلال بظاہر یوں مفہوم ہوتا ہے غور کریں آپ اس عبارت میں دیکھو میں کہتا ہوں لو آتا ہے نا لو آتا انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا معلوم وہ تیرا اکرام منتفی ہے کیوں کیونکہ تیرا آنا منتفی ہے اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا کیا کیا ہوتا اکرام کیا ہوتا معلوم وہ تو آیا نہیں اس لیے میں نے تیرا اکرام بھی نہیں کیا تو اکرام نہ کرنے کی وجہ کیا اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا یہ شرط تو میں تیرا کیا کرتا اکرام کرتا یہ جزا ہے اور جزا منتفی ہے میں نے تیرا اکرام کیوں نہیں کیا کیونکہ اول شرط کیا ہے منتفی ہے تُو میرے پاس آیا تو اللہ کس لیے آتا ہے مولانا شرط اور جزا دونوں کو انتفاع کر دیتا ہے دونوں کیا کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے مولانا یہاں بھی کیا رہے لاؤ اگر آمیدن ترک کرنے والے کا زبیحہ حلال ہو جائے تو بھول کر چھوڑنے والے کا زبیحہ بھی کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے بظاہر کہ جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا زبیحہ حلال نہیں اسی طرح بھول کر چھوڑنے والے کا زبیحہ بھی حلال کیونکہ لاؤ آیا اور لاؤ کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے تو بھول کر چھوڑنے والے کا زبیحہ ثانی کیا ہے یہاں پر بھول کر چھوڑنے والا اور اول کیا ہے جان بوجھ کر چھوڑنے والا تو اگر معلوم ہوا ثابت کیا ثانی منتفی ہے یعنی بھول کر چھوڑنے والے کے زبیحے کی حلت منتفی ہے یعنی وہ حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا زبیحہ بھی حرام ہے یہ بظاہر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا مولانا عبارت میں غور کریں بھئی بظاہر کیونکہ لاؤ آتا ہے ذابطہ نحوی ذابطہ اگر ذہن میں ہو وہ مثال ذہن میں رکھیں تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی لاؤ جئتنی لاؤکرمتکا اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا جملے سے کوئی چھوڑنے کوئی یوں کہے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کیا سمجھ جائیں گے کہ اس نے اس کا اکرام کیوں نہیں اکرام کیا کیونکہ اس کے پاس گیا نہیں تو یہاں بھی مولانا اسی طرح ہے کہ بھول کر بسم اللہ چھوڑی ہے تو وہ زبیحہ حلال نہیں کیوں نہیں حلال کیونکہ جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑنے والے کا زبیحہ حلال نہیں اسی طرح ثابت ہو رہا ہے جواب یہ مولانا کہ لاؤ جو ہے ہمیشہ شرط اور جزا کے انتفاق کے لئے نہیں آتا کبھی صرف شرط کے انتفاق کے لئے آتا ہے اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر صورت میں اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر صورت جزا ثابت ہوتی ہے ہر صورت جیسے مولانا حدیث آتی ہے جیسے حدیث آتی ہے لو کانا ال ایمان عند السرعیہ اگر ایمان سرعیہ کے پاس بھی ہوتا سرعیہ سات ستاروں کا مجموعہ ہے بے انتہا بلندی پر والنا بہت تیز آنکھ والے کو اس ستارے تیز آنکھ والے کو اس سے دکھائی دیں گے چھ سا بلکہ اس سے عرب نظر کا امتحان لیا کرتے تھے جس کی نظر تیز ہوتی کہ کتنے ستارے اس میں اس کو اندکھائی دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو اگر حدیث میں آتا ہے لو کانا ال ایمان عند السرعیہ لتناولہو رجال من ابناء فارس لتناولہو دکھلی حدیث بھئی عند السرعیہ لتناولہو رجال لتناولہو رجال من ابناء فارس حدیث میں آتا ہے اگر ایمان سرعیہ کے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اسے پا لیتے تناول کا معنی پا لینا حاصل کر لینا اب ادھر توجہ کرو گئے اگر ایمان سرعیہ کے پاس بھی ہوتا پھر بھی اہل فارس میں سے کچھ لوگ کیا ہوتے پا لیتے یہ پیشن کوئی ہے ایمام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں سمجھ میں آیا بھئی اس میں اشارہ ہے ایمام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح وہ فارس میں سے تھے حضور فرماتے ہیں اگر سرعیہ جتنی بلندی پر بھی ایمان ہوا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی اس کو کیا کر لیں گے حاصل کر لیں گے تو یہاں جزا بہر تقدیر ثابت ہے مولانا یعنی اگر جہاں بھی ہو ایمان حتی کہ سرعیہ پر بھی کیوں نہ ہو تو اہل فارس میں سے کچھ لوگوں کا اس کا حاصل کر لینا کیا ہے ہر صورت میں کیا ہے ثابت ہے تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے جو کتاب کے عبارت ہے وہ بھی کہ جزا ہر صورت میں کیا ہے ثابت ہے یعنی بھول کر بسم اللہ چھوڑ دے تو پھر تو اس کے حلال ہونا ہر صورت میں ثابت ہے ہی ہے اس جان کو رکھا سمجھ میں آیا بھئے کہ یہاں لاؤ آیا ہے مولانا کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے زبیحے کی حلت ثابت ہو جائے تو بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنے والے کے حلت بطریقِ اولا کیا ہو جائے گی تو یہاں آیا لاؤ اور لاؤ آتا ہے انتفائے جزا انتفائے شرف دونوں کے لئے کس کے لئے آتا ہے انتفائے شرف دونوں کے لئے آتا ہے تو اس سے تو یوں ثابت ہو رہا ہے کہ عامدن ترکِ بسم اللہ کو اس کی صورت میں بھی جانور حرام اور نسیاناً اگر ترک کرتا ہے تو اس صورت میں بھی جانور کیا ہو جائے گا حرام یہی سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں مولانا کیونکہ لاؤ کس لئے آتا ہے انتفائے شرف اور انتفائے جزا دونوں کے لئے آتا ہے تو جواب یہ مولانا کہ ہمیشہ دونوں کے انتفائے کے لئے نہیں آتا لاؤ کبھی کبھی لاؤ آتا ہے انتفائے شرف پر دلالت کرتا ہے اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر تقدیر پر جیسے حدیث میں آیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ لوکا کے بارے میں لوکاناً ایمان عیندہ سوریہ لَتَنَا وَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ عَبْنَائِ فَارِدْ اگر ایمان سوریہ کے پاس بھی ہوا فارس سوالوں میں سے بعض لوگ اس کو پا لیں گے دیکھو یہاں بعض لوگ ایمان کو پا لیں گے ہر سورت میں یہی مراد ہے نا ہر سورت میں ایمان کو تو یہاں بھی اس آیت میں عبارت میں بھی یہی مراد ہے کہ بھول کر چھوڑنے والے کی سورت میں تو بسم اللہ زبیحہ حلال ہے ہی ہے اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر بھی حلت ثابت ہو جائے تو پھر تو آیت پر عمل بلکل کیا ہو جائے گا مطروف ہو جائے گا بھول کر چھوڑنے والے کی سورت میں تو زبیحہ حلال ہے ہی ہے ہمارے نزدیک بھی حلال امام شافر اماللہ کی نزدیک بھی ہاں اگر آمیدن کی سورت میں بھی کیا ہو جائے مولانا حلال ہو جائے تو پھر فحین اذن یرتف حکم الكتاب پھر تو کتاب اللہ کا حکم ہی اٹھ جائے گا بات سمجھ میں آگئے تب کو چھوڑی مولانا هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقته بسکالا بات سمجھ